ان کے لب رنگی کی نتھا بلے تھی کے جس نے ایک وائے پوچھتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں کسی شخص کا قادہ اولہ رہ جائے یعنی چار رکات والی نماز تھی اس میں دو رکات میں جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا اگر کوئی بھول جائے اور شخص کھڑا ہو جائے تو اسی صورت میں سجدہ سہف کرنا پڑے گا نماز توڑنی پڑے گی اس کی نماز ادا ہو جائے گی تو قادہ اولہ کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص قادہ اولہ نماز میں بھول جاتا ہے یعنی چار رکات والی نماز ہے اس میں دو میں جو بیٹھتے ہیں یہ شخص بیٹھنا بھول گیا اور سیدھا سجدے کرنے کے بعد قیام کی طرف تیسری رکات کی طرف کھڑا ہو گیا تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں اور ان تین صورتوں کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس میں کب سجدہ سہف ہے کب سجدہ سہف نہیں ہے پہلے صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص تیسری رکات کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور ابھی نہ اس کے گھٹنے پوری طرح کھلے ہیں اور نہ اس کی کمر کھلی ہے یعنی ابھی بہت قریب نہیں پہنچا یہ کھڑے ہونے کے یعنی شروع ہی ہوا ہے گھٹنے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے پیر فولڈ ہوتے نا جب کوہنی کا یہ حصہ ہوتا اس طریقے سے یہ یہ ڈبلے اسی طرح پیر کے بھی نیچے کا ہوتا ہے کہ پیر پورا کھلنا اور نہ کھلنا تو اس حتبار سے اگر اس کا پیر یہ جوڑ پی سے پورا سیدھے نہیں ہوا پیر بلکہ ملے ہوئے ہیں اور اب اس کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوا کھڑے ہونے کی طرح تو ایسی صورت میں یہ شخص تیسری رکعت میں نہ جائے بلکہ اسی طرح واپس بیٹھ جائے اگر اس کو یاد آ جائے اور بیٹھنے کے بعد اس کو کوئی سزدہ سہو نہیں کرنا بلکہ اسی طرح اپنی نماز پوری کر لے کر لے یہ اس کی پہلی صورت ہے کہ جب یہ کھڑا ہو رہا ہو اور ابھی اٹھا نہیں تھوڑا سا اٹھا تو فوراں یاد آیا تو ہاتھ واتھ بیٹھ جائے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص کے پیر تو مکمل سیدھے ہو گئے اور ابھی اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی یعنی یہ اٹھا تو اس کے پیر پوری طرح سیدھا ہو گئے جو گھٹنوں کا جوڑ ہوتا ہے وہ پورا سیدھا ہو گیا اور ابھی اس نے کمر پوری اٹھائی نہیں تھی کہ اس کو یعنی رکو کیسی حالت تھی اور اس کو یاد آ گیا کہ مجھے بیٹھنا تھا تیسری رکعت یہ ہے اور مجھے قادولہ کرنا تھا تو ایسی صورت میں بھی یہ شخص بیٹھ جائے مگر اب اس کو سزدہ سہو کرنا ہے آخر میں نماز پورا ہونے کے بعد یعنی یہ دوسری صورت ہے کہ جب اس کے پیر کھل گئے اور کمر پوری نہ کھلی ہو تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شخص پورا ہی کھڑا ہو گیا یعنی کمر بھی سیدھی ہو گئی اور اس کے پیر بھی سیدھے ہو گئے جب یہ شخص پورا سیدھا کھڑا ہو گیا تو یہ تیسری صورت ہے اس میں چاہیے کہ اس کو بیٹھنا نہیں ہی ہے بلکہ آخر میں نماز پوری کر کے سزدہ سہو کرنا ہے اور نماز توڑنی نہیں ہے بعض لوگوں کو یہ جیسا اپنے سوال میں پوچھا بس بس رہتا ہے کہ مجھے بیٹھنا تھا کہ اگر ان یہ توڑ کے دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے اگر تیسری صورت ہو چکی ہے یعنی یہ شخص کا ادھا اولہ کرنا بھول گیا اور یہ سیدھا کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد اس نے اپنی نماز مکمل کر لی اور آخر میں سزدہ سہو کر لیا تو بھی کوئی درست نہیں ہے اور اس میں لوگ دراصل یہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کے نماز میں ہر غلطی کے لیے سزدہ سہو ہے ہر غلطی کے لیے سزدہ سہو ہے یہ تصور لوگوں نے رکھ رکھا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے وہ اس میں سزدہ سہو کرنا پڑتا تو ایسا نہیں ہے بلکہ جو نماز کے واجبات ہیں صرف ان کے طرق پہ سزدہ سہو ہوگا کیونکہ قادہ اولہ نماز کے واجب میں سے ہے تو اس لیے اس کے چھوڑنے پر اگر کسی نے بھول سے کسی سے چھوڑ گیا تو ایسی صورت میں اس میں سزدہ سہو کرنا پڑے گا اور اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی اس کی تینوں صورت میں نے بتا دی اب آپ کے ساتھ کیا صورت پیش آئی ہے وہ آپ دیکھ لے کہ آپ نے کھڑا ہونے کے بعد بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے ہاں اگر یہ تیسری رکعت میں مکمل کھڑا ہوا ہی نہیں تھا اور یہ ہاتھ آتھ بیٹھ گیا اور اس نے ایسی ہی نماز پوری گریز سزدہ سہو بھی نہیں گرہ تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے اس کی نماز اس صورت میں ہو جائے گی جبکہ ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا اور اس کو راستے میں یاد آگی